کیونکہ چودے اپریل کا ایک بہانہ یہ ہے کہ چودے اپریل ہمارا ایک کرانتی کا پرتیک ہے ابھی کیا ہے کہ دس تاریخ سے مایوس لوگ پڑے ہوئے ہیں تو چودے اپریل پہ وہ اپنی مایوس دور کرنا چاہیں گے بھئی الگ الگ اگر وہ چودے اپریل منائیں گے تو مایوسی اور بڑھ جائے گی اور اگر وہ ایک سہر میں ایک ہی منائیں گے تو مایوسی ختم ہو جائے گی تو مایوسی بڑھانی ہے یا مایوسی ختم کرنی ہے یہ تیہ کرنا چاہیے اگر مایوسی بڑھانی ہے بچوں کو دوبارہ مایوس کرنا ہے تو پھر الگ الگ کرنا چاہیے اور مایوسی ختم کرنی ہے اور سب کو مل کے آگے بڑھنا ہے تو پھر ایک ہی ہونا چاہیے تو سمجھ سے یہ آ رہی ہے کہ بھئی ہم کسی کو یہ تو بتا نہیں رہے کہ کیسے منانا ہے تو کیسے منانے والا منانا تو انہی کو ہے جو لوگ ہیں جو وہاں سمجھدہ لوگ ہیں جو جان گئے ہیں کہ اکھٹا ہونا چاہیے اکھٹا منانا چاہیے ان کو ایناؤنس کر دینا چاہیے ایک اچھی سی جگہ دیکھ کے شہر میں جیسے ڈلی کے اندر یہ ایناؤنسمنٹ ہے کہ ڈلی میں پارلیمنٹ پہ ہی منے گا اور جو پارلیمنٹ پہ آتا ہے وہ سچ میں بابا صاحب کا جمدل مناتا ہے وہاں دو فول چڑتے ہیں آپ دو فول میں پیسہ مت خرچ کریے آپ اس وار پیپل کی پتیاں لائیے بابا صاحب پیپل کی پتیوں سے زیادہ پرسند ہوتے ہیں فولوں سے نہیں ہوتے فول بودھ پہ بھی نہیں چڑتے بودھ پیپل کے پیڑ کے نیچے جو انہوں نے سمجھ سم گیان پر آپ کیا تھا اگر آپ پانچ پنچ سیلکی پانچ پتیاں توڑ کے لاتے ہیں یا پانچ پتیوں کی مالا بنا کے لاتے ہیں اور اس کو بابا صاحب کے گلے میں ڈالتے ہیں یا ان کے چڑھوں میں ڈالتے ہیں یہ سمبولک ہے کیونکہ بابا صاحب نے پھرکت بھارت بنانے کی بات کی ہے پھرکت بھارت کا جو سمبل ہے وہ وہ پیپل کی پتیاں ہیں تو پیپل کی پتیاں توڑیے اور پیپل کی پتیاں چڑھائیے پیسہ بچے گا آپ کا ایک فول کی مالا اگر بیس روپے کی بھی آتی ہے تو کروڑوں مالا چلتی ہیں تو بیس کروڑ روپے بچے گا بیس کروڑ روپیہ کسی کام آئے گا نہیں تو آپ کی گھر میں تو رہے گئی تو اپنے کسی امبیٹ کے بھومے بدھو بحار میں جہاں جاتے ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہاں کوئی اچھا کام کرنے والا ہے کچھ ہے اگر بیس روپے کا وہاں اس کو کھانا کھلا دیتے ہیں اچھے کام کرنے والے کو تو کام ہو گیا آپ کا ایک آدمی کا پیٹ بھر جائے گا کم سے کم ہمارے بیس کروڑ لوگ کا پیٹ تو بھرا بیس بیس لوگوں سے تو پیپل کی پتیاں چڑھا نی جیمی میرا شروع کی جی اور آپ کو سوچ نہیں سکتے نا وہاں بھی کرے گی آپ سمجھے ہیں میں کہاں بول رہا ہوں آپ کو پیپل کی پتی وہاں بھی بار کرے گی جہاں بار کرنے کی سوچ رہے وہاں بھار کرنے جس لیے چار نسان ہیں ہوں گے یہ کام کیجئے یہ سارے کام بڑے سرل اور بڑے اچھے اچھے کام ہیں آپ ایک بار کرنے نکلیں گے تو ہو جائیں گے تو لوگ بہت سارا ویروت بھی کریں گے آپ کا ویروت کریں گے وہ بار بار کہیں گے یہ پیسہ لہنا کیوں بند کر رہے ہیں یہ پیسہ کیوں بند کر آ رہے ہیں اس کا مطلب یہ کسی دوسری سنستہ کی ایجنٹ ہیں یہ پیسہ بند کر آ رہے ہیں اس کا مطلب یہ باوہ ساک کی جہنتی بند کر آ رہے ہیں یہ پیسہ بند کرا رہے ہیں اس کا مطلب یہ چاہتے ہیں نہیں کہ باوہ ساگ کی جینتی نہ ہو یہ وہی لوگ کریں گے جن کو 40 60 کا دھندہ ملتا ہے چندہ ملتا ہے یا جو چندہ کھانے کے شوقین ہیں یا جن کو اپنے ہاتھ سے خرچ کرنے کے مجھے آتا ہے ہمارا پیسہ ان سے یہ کہنا ارے ایک وار سرمڈ سنگی میٹنگ کر کے تو دیکھ تو سرمڈ سنگی میٹنگ میں آ کے تو دیکھ اور تو روٹی بھی مطلعہ نہ تیری روٹی بھی باقی لوگ لے کے آئیں گے تو بیٹھ کے تو دیکھ ہمارے ساتھ میں کام کہاں زیادہ ہوتا ہے منچ پہ کھڑسی پہ منچ اور مالا مائک پہ ہوتا ہے یا نیچے بیٹھتے ہوتا ہے ہم تو سرمڈ سے نیچے بیٹھنے کے آدمی ہیں نیچے بیٹھے ہیں یہ منچ مالا مائک تو دوسروں کا ڈھکوشتہ ہے ہمارا نہیں ہے ہم نے کون سا بھائیب دیتے نہ ہے ہمارے پاس تو وچار ہے اور وہ بہت بڑیا بچار ہے جو ہمارے بودھگار بھاو ساتھ کا مہاپور سکار ہمیں رٹھا پڑا ہے اور ایک ہی تو بچار ہے سب نے ایک ہی بات کہی ہے اکھٹے رہو گے ہم ایسا جیتے رہو گے اکھٹے رہو گے ہم ایسا جی رہے گا اکھٹے رہو گے تو جیجے کار رہے گی اکھٹے رہو گے تو سارے لوگ آپ کو نتمس تک ہوگے نمسکار کریں گے اور اگر الگ الگ رہو گے تو کتنا ہی جیگارہ کرتے ہیں نا چاہے کتنا ہی فوٹو لے کریں بیٹھنا پیٹ ہوگے ہی پیٹ ہوگے آپ سب سے یہ نیویدن ہے کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگتی ہے یا باقی ویڈیو اچھی لگی ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ دھم کی ویڈیو جو کسی کو اور ملنی چاہیے یا کسی کو گفٹ میں بھیجنی چاہیے یا کسی بھاسا میں کنورٹ کر کے آگے بڑھانی چاہیے یا پرنٹ میں کتاب میں چھاپنی چاہیے یا اس کی جو آڈیو ہے اسے نکال کے بھیجنا چاہیے یا اس کا کسی پارٹ کو استعمال کرنا چاہیے تو آپ کو liberty ہے آپ کو چھوٹ ہے یہ سبی copyright free ہیں آپ اپنے facebook پہ اپنے page پہ اپنے tutor پہ یا اپنے handle پہ یا link کو کہیں بھی share کر سکتے ہیں کہیں بھی چلا سکتے ہیں آپ youtube پہ بھی چلا سکتے ہیں اپنے نام سے چلا سکتے ہیں اس کے لیے اجازت لینے کی یا پرمیسل لینے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے آپ اس کو اپنا مان کے چلائیں کیونکہ دھم سب کا ہے ہم جو بتاتے ہیں وہ بھگوان بودھ کا ہے یا مہاپورسو کا ہے انہی کی بات کو سرالبھاسا میں بتاتے ہیں ہمارا صرف اتنا right has پہ کہ ہم اس کو load کر دیتے ہیں باقی ساری یہ پونجی آپ کی ہے دہنے والے سنگم سرنم گچھامی سنگم سرنم گچھامی دونتیم پی بودھم سرنم گچھامی سنگم سرنم گچھامی دونتیم پی بودھم سرنم گچھامی دونتیم پی بودھم سرنم گچھامی سنگم سرنم گچھامی دونتیم پی بودھم سرنم گچھامی سنگم سرنم گچھامی سنگم سرنم گچھامی سنگم سرنم گچھامی سادھو سادھو سادھو